اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنک عربی کلاس میں آپ کا خیر مبدو ہے قرآنک عربی کلاس یہ کلاس نمبر تریل ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے موصول کے بارے میں موصول صلاح اس کو بولتے ہیں انگلیش میں ریلیٹیوز اور حرف عام میں سمجھے کہ موصول صلاح ہوتے ہیں موصول صلاح جہاں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عام اور ایک خاص کتنے طرح کے ہیں؟ دو طرح کے ہیں موصولات عامہ موصولات فاسا موصولات عامہ موصولات فاسا اس کو بھی یاد کرنے کی چیز ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سمجھے کہ مذکر کے لئے الگ آتا ہے مونس کے لئے الگ آتا ہے پھر واحد کے لئے الگ موصولات اور جمع تو موزق واحد مذکر کے لئے آتا ہے اللذی اور مونس کے لئے اللتی اور موصولات کے لئے اللذان ہے لازان ہے اور مونس کے لئے اللتان ہے اور جمع کے لئے اللذینا ان اللذینا کفر اور جمع مونس کے لئے اللاتی اللاتی اللوائی اللائی سب آتا ہے اللاتی زیادہ آتا ہے اس کے لئے اللذی اللتی اللزانے اللتانے اللذینا اللاتی اس کو آپ یاد چھے وارڈے بس اللذی اللتی اللزانے اللتانے اللذینا اللاتی لیکن یہ تین زیادہ استعمال ہمیں چھے بس اللذی اللذی اللذینا والعصر ان الانسان لفی خس اللہ اللہ زین آمن یہ دیکھا لذین آگیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ادفع باللتی ہی احسن ادفع باللتی ہی احسن اس میں اللتی آگیا باللتی پھر اس میں آپ دیکھیں گے واللذی واللذی ارسلا وہی اللہ ہے جس نے یہ اللذی کہاں پہ آتا ہے یہ اس موصول آجت خاصا جہاں اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی تعریف کیا ہے تو تعریف میں اگر بتانا چاہوں تو اس کو پہلے مٹا جاتا ہوں موصول وہ اسم ہے جس کے بعد ایک جملہ آتا ہے اور مقصود کو متین کرتا ہے وہ اسم ہے جس کے بعد کیا آتا ہے ایک جملہ آتا ہے اور اس پہ پہلے جو ہے اس کے مراد کو متین کر دیتا ہے اب یہ کیا ہے واللذی ارسلا رسولہ تو وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ادایت کے ساتھ تو یہ جو ہے یہ لفظ کیا ہے موصول یہ اس سے پہلے جو اسم ہے اس کے مراد کو متین کرتا ہے ار رجلو الَّذِي ذَرَبَنِي وہ لڑکا جس نے مجھے مارا یہ دیکھیں یہ جو ہے اپنے والے پہلے اسم کو جو ہے مراد کو کلیر کرتا ہے وہ کون تھا اس لحاظ سے یہ ہے الَّذِي نَا آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے تو اس طرح سے جہاں اسم موصول کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے بعد ایک جملہ ضرور آئے اور وہ اپنے سے پہلے والے مراد کو متین کرے گا تو اس سے کیا مراد ہے تو یہ الَّذِي الَّتِي الَّذَانِ الَّتَانِ الَّذِي نَا اللَّتِي جو جملہ موصول کے معنے کو متین کرتا ہے اسے سلا کہتے ہیں جیسے الَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ یہ جو ہے اس کے معنے کو متین کر رہا ہے تو یہ پورے جملے کو سلا ہوگی یہ الَّذِي موصول ہے اور یہ سلا ہے یہ آپ سمجھ گئے تو آپ یاد کر لیجئے قرآن میں بار بار آئے گا جو کے معنے میں جہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور موصولات عامہ بھی ہے یہ تو خاصتہ تھا یہ عامہ یہ سمجھے کہ چار وڈ آپ یاد کر لیجئے من کے معنے میں من معنے جو جو کوئی یا کوئی جیسے نے یا جو کوئی یا پھر ما منہ جو کچھ یہ مطلعہ انسان کے لیے اور یہ سمجھے کہ غیر جاندار کے لیے احائیسو منہ جہاں اعیز منہ جب یہ چار وڈ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کو موصول سلا والا معاملہ جہاں یہ ہو جائے گا جیسے آپ دیکھیں گے وَقَدْ خَابَ مَنْ اَفْتَرَا وہ ناکام ہوا جس نے افترہ گڑا یا پھر آپ دیکھیں مشہور آیت مَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ رسول جو کچھ دیں اسے لے لو وَمَا اور جو کچھ منا کریں مان جائے تو یہ جہے اس میں موصول آپ یاد کر لیجئے مَنْ مَنِ جو یعنی جاندار کے لیے رہے گا تو مَنْ آئے گا مَنِ الَّذِي ذَرَبَنِ کس نے تم کو مارا مَنْ ذَرَبَنِ اس طرح اور غیر جاندار کے لیے مَا آتا ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ جہے حازہ حازی پڑھے تھے حازہ حازہی حازانے حاتانے حاولائے یاد ہو گیا ہوگا الحمدللہ پھر زالے کا تل کا زانے کا تانے کا اور علائے کا یہ بھی یاد ہو گیا اس کو کیا بولتے ہیں اس میں اشارہ قریب اور اس کو کیا بولتے ہیں اس میں اشارہ بائی پہلا سبق میں تو ہم نے یہ پڑھے تھے دوسرا سبق میں کیا پڑھے تھے وہ پڑھتے ہیں ہم لوگ یہ ہے پرونانس کے بارے پرونانس کا عربی میں کیا بولتے ہیں زمیر زمیر جہاں وہ سمجھے کہ سبجیکٹیو پرونانس کو پڑھے تھے تو کیا تھا ہوا ہیا انتہ انتے انہ ہم دونوں کے لئے انتوں مان دونوں کے لئے اور نہنو دونوں کے لئے اور ہم انہ انتوں انتوں نہ یہ یاد ہو گیا ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں پرونانس یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پرونانس کو تو یاد کرنے پڑھیں گے تو تین سبق ہم لوگوں کا مکمل ہو گیا ہے اس میں اشارہ اور پھر آج ابھی ہم پڑھا دیا کیا اس میں موصول اللذی اللتی اللزان اللتان اللذینا اللاتی یا اللواتی اور پھر من ما اور پھر جہیں ایسو اور ایس یہ جہیں یاد رکھیں انشاءاللہ بس آپ ایک مہنا میں عربی سمجھنا شروع کر دیں گے کافی ہم تک